پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کیسے ڈی ایس پی جمال کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے جمال کا بھائی کمال اس کا شکار ہو جاتا ہے نویت جمال کو بتاتا ہے کہ کمال اس دنیا میں نہیں رہا اسے پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا ہے جمال سمجھ جاتا ہے یہ ڈی ایس پی نے کروایا ہے جمال اسی وقت اپنے گھر جاتا ہے لیکن گھر کے باہر پولیس کی گاڑی پہلے سے جمال کا انتظار کر رہی ہوتی ہے پولیس انسپیکٹر پوچھتا ہے جمال احمد آپ ہیں جمال کے تصدیق کرنے پر وہ کہتا ہے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور اس طرح پولیس جمال کو گرفتار کر لیتی ہے جمال کے خلاف بہت سے جھوٹے سچے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں اور اسے بری تھرہ پھرسا دیا جاتا ہے نویت جمال سے ملنے آتا ہے اور تسلی دیتا ہے ہم ایک سے ایک اچھا وکیل کر سکتے ہیں اس پر جمال کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں جمال پوچھتا ہے کہ راجہ ابھی تک رپوش ہے نہ اور ہدایت کرتا ہے کہ راجہ کو ہرگیس پیش نہیں ہونا چاہیے نویت کہتا ہے کہ عدالت یقیناً سزائے موت سنائے گی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا اور اوپر سے میڈیا والے اس کیس کو اتنا اچھال رہے ہیں جمال کہتا ہے کیوں بزدلوں جیسے باتیں کرتے ہو اللہ بہتر کرے گا وہ سیما کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے اسے ان درندوں سے چھپا کے رکھنا رہا ہو کر اس کا حساب بھی چکاؤں گا اور اگر نہ ہو سکا تو تم جمال کہتا ہے سب کا خیال رکھنا اور نہ امید کبھی مت ہونا جمال کی ماں اسے ہتکڑیوں میں دیکھ کر رو پڑتی ہے جمال اسے کہتا ہے ماں یہ کیا کر رہی ہو حوصلہ کرو یہی تو وقت ہے امتحان کا تم لوگوں کا حوصلہ میری حمد بڑھائے گا جمال کی ماں کہتی ہے میرا حوصلہ بہت بلند ہے بیٹا تم فکر نہ کرنا دوسری طرف جمشید خان اور ڈی ایس پی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ڈی ایس پی بتاتا ہے کہ جمال کو کوٹ لکھ پھٹ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے جمشید خان کہتا ہے وہ چوہا بری طرح پھنس چکا ہے ہماری چال میں اب ہم جھوٹے ثبوتوں کی برمار کر دیں گے اب موت ہی اس کا مقدر ہے جمال جو کہ غیر معمولی صلاحیت کا مالک ہے جیل کے پاس سے ٹریکٹر چلنے کی آواز سنتا ہے اور کسی طرح جیل سے بھاگنے کے بارے میں سوچتا ہے چونکہ جمال بھی ایک امیر آدمی ہے اس لئے جیل کا سٹاف اس سے مہمان کی طرح ڈیل کرتا ہے اور سپیشل ٹریٹمنٹ دیتا ہے جرنلسٹ پاشا اپنے ساتھی ریپورٹر کے ساتھ جمال سے جیل میں ملنے آتا ہے اور جیل سٹاف انہیں جمال کے سیل میں ملنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ روزے میں کسی کو پریشانی نہ ہو ماضی میں جمشید خان کے شو روم میں دو نمبر گاڑیوں سے متعلق مغبری جمال اسی ریپورٹر کو دیتا رہا ہے پاشا بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے جمشید حسن خان نے آپ کو ٹرائپ کروایا ہے بڑا ظالم اور خطرناک شخص ہے جمال کہتا ہے پاشا کی ساتھی جمال سے پوچھتی ہے آپ اس کے سرکل میں کیسے آگئے اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے جمال بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کا بھی گاڑیوں کا بزنس تھا اور بس اسی وجہ سے ہماری ریویلوری شروع ہو گئی اس دوران وہ جمال کی ایک خاص عادت نوٹ کرتی ہے پاشا کہتا ہے تقریبا تمام اخبار مالکان اس کے ذاتی دوست ہیں جمشید خان اور ڈی ایس پی سخاوت سمگل شدہ گاڑیوں کے کاروبار میں ملوث ہیں وہ کہتا ہے کہ اسے شک ہے آپ کا شو روم بھی اس کاروبار میں شریف تھا جمال اس چیز سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بیسے بھی وہ یہ کاروبار ہی نہیں کرتا ایک عورت اپنے بھانجے کے رشتے کے لئے ماسٹر جی کے پاس آتی ہے اور ان کی بیجی رانی کا رشتہ مانتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا بھانجہ شہر میں پیر صاحب کے مل میں فار مین ہے ماسٹر جی کہتے ہیں یہ ان کے لئے بہت مشکل ہے وہ عورت اسرار کرتی ہے کہ اس کے بانجے کے چال چلن کے بارے میں آپ پیر صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں ماسٹر جی سوچنے کے لئے کچھ وقت مانگ لیتے ہیں لیکن رانی اس رشتے سے خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ شروع سے جمال کو پسند کرتی ہے نویت جمال کے لئے بیگ میں کچھ سامان بجواتا ہے بیگ میں شاہد افریدی کا پوسٹر ہتوڑی اور ایک موبائل فون ہوتا ہے جمال نویت کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے اسے سامان مل گیا ہے اور آج تم ہی اسسسٹنٹ سے کہہ کر میرے سیل میں چادر کے پردے لگوا دو میں کل شام اعتقاف بیٹھ رہا ہوں اور کل صبح مجھ سے ملنے آؤ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں جمال چیل کی ڈسپینسری کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے سیل کے بلکل ساتھ ہے نویت جمال سے ملنے آتا ہے اور جمال اس کی کھڑکی سے باہر دیکھنے کا بولتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا نظر آ رہا ہے نویت بتاتا ہے دیوار کے پاس دو پولیس والے اور ایک ٹریکٹر ٹرولی جمال بتاتا ہے کہ یہ ٹرولی ہفتے میں دو مرتبہ یہاں آتی ہے اور اس وقت وہ جہاں سے ٹرن ہو رہی ہے وہ ڈسپینسری ہے اور ڈسپینسری کی دیوار اور میرے سیل کی دیوار ایک ہے جمعے کے روز ڈسپینسری تین بجے تک بند ہوتی ہے جمعے کے روز یہ ٹرولی یہاں ضرور آتی ہے اور جمعے کے روز ہیٹ کرکٹ ٹرنمنٹ کا فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے نویت پوچھتا ہے کیا ڈسپینسری سے نکلنا آسان ہے جمال کہتا ہے نہیں لوہے کی سلاحوں والا جنگلہ لگا ہے کھڑکی کے باہر اور اسے توڑے گا ٹرولی کا ڈرائیور لیکن وہ شخص کسی لالچ میں نہیں آئے گا اس لئے ہمیں دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا موسیقی